اسلام علیکم فرینڈ سام ریسپیز میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے ساؤں گے انشاء اللہ تعالی آج میں آپ لوگ لئے چیزی بیف کٹلٹس کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت مزدار بنتے ہیں اور ٹی ٹائم میں آئیڈیل ہیں اور لنچ باکس میں دینے کے لیے بہت آئیڈیل سنیکس ہیں تو آئیی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل سام ریسپیز کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجے انگریڈینٹس میں شامل ہے ایک پاو بیگ اسے میں نے بوائل کے ہے تھوڑا سا لنسا ندرہ کا پیسٹ اور تھوڑا سا نمک دال کے اور بلکل بارک ریشے کر لیے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 200 گرامز موزرے لچیز قدوکش کے موٹر والے سائٹ سے گریٹ کر لیا ہے چار درمیانے سائز کے آلو وائل کر کے میش کر لیا ہے مسالوں میں ہمیں چاہیے ہرہ دھنیا تقریبا 3 ٹی بلی سپون 1 ٹی سپون پیسی ہوئی لال میرچ دکھنی میرچ بھی 1 ٹی سپون اور پیسی کالی میرچ 1 ٹی سپون چکن پاورڈر بھی 1 ٹی سپون آپشنل ہے نمک حضب زائقہ یا 1 ٹی سپون ہری میرچ 1 سے 2 یا حضب زرور اب ایک بڑا بول لیں گے اس میں سائٹ چیزیں مکس کریں گے آلو وائل اور میش کیے ہوئے گریٹ کیوی چیز سارے سپائسز جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں سپائسز آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے بچوں کے لحاظ سے تھوڑا کمی سپائسی بنایا ہے اور یہ جو ہم نے بیف کو بوائل کر کے ریچے کی ہوئے تھے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب ہم ان سارے چیزوں کو مکس کریں گے ہاتھوں کو اچھی طرح سے واش کر کے ان کی مکسنگ کریں گے یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم ان کے کٹلٹس بنا لیں گے یہ میں نے ایک ڈونٹ شیپ بنائی ہے بچوں کو فیسنیٹ کرتے ہیں ایک ہی بلکل سمپل ٹکیا کی شیپ میں میں بنا رہی ہوں جیسے کہ کٹلٹس بنتے ہیں آپ کو جو شیپ پسند ہو آپ اس لحاظ سے بنا سکتے ہیں ایک یہ نگٹ کی شیپ ہو گئی ایک یہ کروکیٹ کی شیپ بنا لیتے ہیں جیسے کہ کروکیٹ ہوتے ہیں شیپ آپ بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اپنے طرح چوائز کے حساب سے بنا سکتے ہیں کٹلٹس کی کوٹنگ کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے اس میں شامل ہے انڈا ایک ادر بریڈ کمز ایک کپ یا حضبت ضرورت 4 ٹیبل سپون کارن فلور 4 ٹیبل سپون ہی میدہ ہمیں چاہیے ہوگا ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اور انڈے میں میں ایک چھٹکی نمک شامل کر رہی ہوں اور اس کو ہم اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے آپ کو دکھانے کے لیے میں نے تھوڑے سا کٹلٹس بنائے ہیں ڈیفرنٹ چیپس میں اس کونٹیٹی میں بہت سارے بن جاتے ہیں اب ہم ان کی کوٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے ڈرائے بیٹر کی کوٹنگ اچھی طرح سے ہر طرف سے کور کر لیں گے پھر ایک کی کوٹنگ اور لاسٹ میں بریڈ کرمز کی دوسرا ہاتھ استعمال کریں تو زیادہ آسانی رہے گی اچھی طرح سے ہر طرف سے کوٹ کر لیں گے اسی طرح سے ہم سارے تیار کر لیں گے سارے ہم اس طرح سے تیار کر لیں گے یہ سب کی کوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ اسے فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے حضب ضرورت نکال کر فرائے کر سکتے ہیں فرائے پین میں تھوڑے سو آئل کو گرم کر لیا ہے شیلو فرائے کے لیے اب ہم اس میں سارے کٹلیٹس کو فرائے کر لیں گے آئل بہت زیادہ نہیں لیجئے گا ورنہ کٹلیٹس ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے جب ایک طرف سے گولڈن ہو جائے تو اس کی سائٹ چینج کر دیں گے آج کو سلو رکھیں گے دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اور باقی سارے بھی اسی طرح سے فرائے کر لیں گے جی فرینڈس یہ چیزی بیف کٹلیٹس بلکل تیار ہیں اور بہت زیادہ مزیدار بنے ہیں آپ لوگ ضرورت رہا کیجئے گا بچوں بڑوں سب ہی کو بہت پسند آنے والے ہیں ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اپنا بہت زیادہ خیال لگے اللہ حافظ موسیقی